بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سخاوت کی بہتری مثال بھائی مجھے تھوڑا سا شہد دے دیں مجھے شدید ضرورت ہے میری چھوٹی سی بیٹی بیمار ہے اس کا علاج شہد سے ممکن ہے افسوس میرے پاس اس وقت شہد نہیں ہے ویسے شہد آپ کو مل سکتا ہے لیکن آپ کو کچھ دور جانا پڑے گا ملک شام سے ایک بڑے تاجر تاجر کا تجارتی کافلہ آ رہا ہے وہ تاجر بہت اچھے انسان ہے مجھے امید ہے وہ آپ کی ضرورت کے لیے شہد ضرور دے دیں گے ضرورت من نے ان کا شکریہ ادا کیا اور شہر سے باہر نکل آیا تاکہ کافلہ وہاں پہنچے تو تاجر سے شہد کے لیے درخواست کر سکے آخر کافلہ نظر آتا ہے وہ فوراں اٹھا اور اس کے نزدیک پہنچ گیا اس کافلے کی امیر کے بارے میں پوچھا لوگوں نے ایک خوبصورت اور بارانک چہرے والے شخص کی طرف اشارہ کیا ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میری چھوٹی سی بیٹی بیمار ہے اس کے علاج کے لیے مجھے تھوڑی سے شہد کی ضرورت ہے انہوں نے فوراں اپنے غلام سے فرمایا جس اونٹ پر شہد کی دو مٹکے لدے ہیں ان میں سے ایک مٹکہ اس بھائی کو دے دیں غلام نے یہ سنکر کہا آقا اگر ایک مٹکہ اسے دے دیا تو اونٹ پرولن برابر نہیں رہ جائے گا یہ سنکر انہوں نے فرمایا تب پھر دونوں مٹکے انہیں دے دیں یہ سنکر غلام گھبرا گیا اور بولا آقا یہ اتنا وزن کیسے اٹھائے گا اس پر آقا نے کہا تو پھر اونٹ بھی اسے دے دو غلام فوراں دوڑا اور وہ اونٹ مٹکوں کے ساتھ اس کے حوالے کر دیا وہ ضرورت مند ان کا شکریہ ادا کر کے اونٹ کی رسی تھام کر چلا گیا وہ حیران بھی تھا اور دل سے بے تعاشا دعائیں بھی دے رہا تھا وہ سوچ رہا تھا کہ یہ شخص کس قدر سخی ہے میں نے اس سے تھوڑا سا شہد مانگا اس نے مجھے دو مٹکے دے دیے اور مٹکے ہی نہیں وہ اونٹ بھی دے دیا جس پر مٹکے لدے ہوئے تھے ادھر غلام اپنے آقا کی خدمت میں حاضر ہوا تو آقا نے غلام سے کہا جب میں نے تم سے کہا کہ اسے ایک مٹکہ دے دو تو تم نہیں گئے دوسرا مٹکہ دینے کے لیے کہا تو تم بھی نہیں گئے پھر جب میں نے یہ کہا کہ اونٹ بھی اسے دے دو تو تم دوڑتے ہوئے چلے گئے اس کی کیا وجہ تھی غلام نے جواب دیا آقا جب میں نے یہ کہا کہ ایک پورا مٹکہ دینے سے اونٹ پر وزن برابر نہیں رہے گا تو آپ نے دوسرا مٹکہ بھی دینے کا حکم فرمایا جب میں نے یہ کہا کہ وہ دونوں مٹکے کیسے اٹھائے گا تو آپ نے فرمایا اونٹ بھی اسے دے دو اب میں ڈرا کہ اگر اب میں نے کوئی اتراز کیا تو آپ مجھے بھی اس کے ساتھ جانے کا حکم فرما دیں گے اس لئے میں نے دور لگا دی اس پر آقا نے کہا اگر تم اس کے ساتھ چلے جاتے تو اس غلامی سے آزاد ہو جاتے یہ تو اور اچھا ہوتا جواب میں غلام نے کہا آقا میں آزادی نہیں چاہتا اس لئے کہ آپ کو تو مجھ جیسے سیکن غلام مل جائے گے لیکن مجھے آپ جیسا آقا نہیں ملے گا میں آپ کی غلامی میں رہنے کو آزادی سے زیادہ پسند کرتا ہوں آپ کو معلوم ہے یہ آقا کون تھے یہ حضرت عثمان خانی رضی اللہ عنہ ہوتے اگر آپ کو یہ سٹوری اور واقعی اچھا لگے تو پلیس چینل کو لائک اور سبکرائب ضرور کریں